دوستو یہ ہے لیسون میں سپریس سے پہلے کیستی تھی یعنی بہت ہی کمجور اور پیلا لیسون اور دوستو اب جو یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے لیسون میں سپریس کے بعد کیستی تھی جس میں پتیاں کافی موٹی ہو گئی ہیں ہرے رنگ کی ہو گئی ہیں اور پیلاپن بالکل ختم ہو گئے ہیں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم جن باتوں کے بارے میں بات کریں گے ان سے پیلاپن ختم نہ ہو جائے تو کہنا یعنی دوستو پیلاپن کی سمپون جانکاری اور سمپون سبی پرکار کے پیلاپن کو ختم کرنے کے بارے میں چرچہ کریں گے تو چلے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو یہ لیسون کی سب سے اوپر کی پتی اگر یہ پیلا رنگ کی دکھائی دے رہی ہیں تو یہ سلپر تتو کی کمی کے قارن ہوتی ہیں وہیں دوستو سب سے نیچے کی پتی پانی کے سمپرک میں آنے اور جمین کے سمپرک میں آنے سے پیلی اور سوک جائے گی یعنی پکر سوک جاتی ہیں لیکن نیچے سے دوسری تیسری پتیوں کا رنگ یعنی پیلا رنگ کا دکھائی دے رہا ہے تو یہ نائٹروجن تتو کی کمی سے ہوتا ہے وہیں دوستو نیچے کی دو تین پتیوں کے کنارے پیلے پڑھ کر جلس رہے یعنی سوک رہے ہیں تو وہ پوٹاس تتو کی کمی کے قارن ہوتا ہے دوستو ان تینوں پرکار کے پیلاپن کو ختم کرنے کے لیے دوستو ان پکی اٹھارا 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 کا چھ گرام پرتی لٹر پانی کے حساب سے سپری کریں جس سے یہ سبھی پرکار کا پیلاپن ختم ہو جائے گا اور جمین میں یعنی آپ ان کو دینا چاہتے ہو تو پانچ کلو ان پکی اٹھارا اٹھارا کو پرتی اکڑ کے اندر جمین میں دے سکتے ہو جس سے بھی پیلاپن ختم ہو جائے گا لیکن یہاں تو آپ سپری میں تو ماتر ایک کلو اکڑ میں ہی لگے گا اور جمین میں پانچ کلو پرتی اکڑ جو کی کافی خرچہ ہو جائے گا وہیں دوستو اب اگلے پرکار کا جو پلاپن ہے اس میں پتیوں میں پیلی دھاریاں دکھائی دیتی ہیں یا کونی دبے دکھائی دیتے ہیں یا دوستو لال پیلے کالے دبے دکھائی دیتے ہیں یا پتیاں جلس رہی ہو یعنی سوک رہی ہو یا پتیوں میں پھپوند لگ رہی ہو یعنی دوستو پتیاں میں روئی نمہ پھپوند لگ رہی ہو یا جڑوں میں پھپوند رکھ رہی ہو تو یہ سبھی پرکار کے پھپوند روگ ہیں دوستو ان سبھی پرکار کے پھپوند روگوں کا آکرمن یدی کم ہیں تو پرتی لٹر پانی کے اندر یو پیل کا ساپ یا اپکو کا کاگویا دو گرام پرتی لٹر پانی کے حساب سے سپری کریں یا دوستو اگر پھپوند روگوں کی سنکیہ بہت ہی زیادہ ہیں یعنی پھپوند روگ بہت زیادہ پھیل گیا ہیں تو دوستو پرتی لٹر پانی کے اندر ٹیبو کورا چول پچیس پوائنٹ نو پرسنٹ کا سپریگ کریں ان سب کے علاوہ دوستوں پتیوں میں جو حرابن ہوتا ہے وہ کلورو پیگمنٹ کے کارن ہوتا ہے اور کلورو پیگمنٹ کو بنانے میں میگنشم تتوکہ بہت ہی بڑا یوگدان ہوتا ہے اجتا ہے آپ اسی سپریگ کے اندر یعنی پپون ناسک اور ان پکے کے اندر آپ میگنشم یکت چلیٹیڈ میگنشم یکت فلٹی رائجر کو ملا سکتے ہو یا دوستوں کسی بھی اچھے ٹونک یا جس میں پلانٹ گروت ریگلوٹر جس میں میگنشم پسٹیز ہو اسے ملا سکتے ہو اگر نہ ملے تو پھر اس کے بعد میں آپ اپکو کا ساگری کا پی آئی کا بائی بیٹا اسابیون میکرینہ آدھی میں سے کسی ایک ٹونک کو ملا سکتے ہو وہی دوستوں اسی سپریگ کے اندر آپ جلے بھی روک جو کی پتیاں گول گول ہو جاتی ہیں اس سے بچاؤں کے لیے کیٹ نہ سکت بھی ملا لے ویں جس کے لیے آپ پرتی پندرہ لیٹر والے پمپ کے اندر دس اعمل ایمیڈا دس اعمل الیکا یا دوستوں پچھتر اعمل ایجڈی ڈیڈیکٹن پندرہ سو پی پیم آدھی میں سے کسی ایک کیٹ نہ سکت کو اسی کے ساتھ ملا لے ویں ساتھی ساتھ دوستوں پتیاں بہت چمکیلی جن پر پانی رک نہیں پاتا ہے سپریے کا سپریے صحیح سے لگ نہیں پاتا ہے اس کے لیے آپ چپ کو جو آتا ہے اس سے بھی ملا لے ویں دوستوں اب جس بھی پرکار کا پیلاپن ہے اس پرکار کا آپ سپریے کر دےویں یادی سبھی پرکار کا پیلاپن آپ کے کھید میں دکھائی دے رہا ہے تو اپنا جو سپریے بن جائے گا اس میں این پی کے اٹھارا 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 کوئی بھی ایک فپون نہ سکت کیٹ نہ سکت یعنی جلیبی روک کے لیے کیٹ نہ سکت ایک پلانٹ گروت ریگولٹری یعنی ٹونک اور ایک چپ کو ان سبھی کو آپ سپریے کریے اور پیلاپن خط میں نہ ہو جائے تو کہنا دوستوں آسا کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت ہی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور بھارتی کسان یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں تاکہ کھیتی باڑی اور کسانوں سے جڑی جان کر سب سے پہلے آپ کے ممبائل میں پہنچ سکے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد